اسلام علیکم to everyone and welcome back to my channel کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا آج کا بلوک میں مارننگ سے بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں اور ابھی میں نہ ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں آج میں ناشتے میں بناوں گی مسی روٹی کیونکہ رات میں نے نہ دال بنائی تھی تو دال جو تھی نہ وہ تھوڑی سی بچ گئی تو پھر میں نے کہا چلو آٹے میں ڈال کرنا تو آٹا گوند لیتی ہوں بڑے اچھی مزے کی مسی روٹی بن جاتی ہے آپ بھی بتائیے گا آپ لوگ شوق سے کھاتے ہیں یا نہیں اچھا آج کا بلوک میں نے اپنی تمام بہنوں کے لیے خاص طور پر جن کے نیو چینل ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یوسفل اور موٹیویشن بلوک بنایا ہے تاکہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن مل سکے میرے بلوک سے اگر آپ کے نیو چینل ہیں یا پھر آپ کو چینل بنائے کافی ٹائم ہو گیا لیکن آپ کا چینل گرو نہیں کر رہا آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ نے میرا بلوک آج کا فل ووچ کرنا ہے اس بلوک میں میں نے آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کی ہیں کچھ نہیں بہت زیادہ ایسی باتیں شیئر کی ہیں جس سے آپ کو کافی زیادہ سمجھ لیں کہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے چینل کو گرو کرنا چاہیے کس طرح سے ہمیں اپنے چینل پر کام کرنا چاہیے کون کون سے ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہم لوگ اکثر اوقات کر جاتے ہیں ہمیں پتا بھی ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی والی مسٹیک کر لیتے ہیں تو ان چیزوں کے لیے نا کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں اپنے چینل کو لے کر چلنا ہے یہ سب باتیں آج کے بلوک میں نا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انشاءاللہ اگر آپ آج کا بلوک فل ووچ کریں گے نا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بتا دیں جی کہ چینل کیسے گرو ہوتا ہے ویوز کیسے آتے ہیں اور سبسکرائبر کیسے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے نا میں آپ سب کا بہت بہت زیادہ دل سے شکیہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے کہ الحمدللہ آج میرے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اچھا بشے کبھی ون کے سبسکرائبر میرے کمپلیٹ ہوئے ہیں یعنی کہ میں نے فرس ٹیپ جو ہے اپنا یوٹیوب کا کمپلیٹ کیا ہے تو یہ بھی میرے لئے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں کیونکہ ون کے کی فیملی بھی کمپلیٹ کرنا آپ کے لئے جو ہے نا ایک سمجھیں کہ ٹارگٹ سے کم نہیں ہے جو کہ اگر آپ اچیف کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوشی ہوتی ہے تو خیر میں آپ کے ساتھ نا اب آگے چل کر آپ کو سارا بتاتی ہوں پروسیجر اور اپنی جرنی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے زیرو سے ون کے سبسکرائبر کیسے کمپلیٹ کی ہیں اور پانچ ماہ میں مجھے کیا کچھ کرنا پڑا ہے ان سبسکرائبر کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اور کون سی ایسے مسٹیکس ہیں جو کہ ہم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ پانچ ماہ سے بھی کم آپ جو ہے نا ولوگنگ کے چینل پر اپنے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے نا آج کی تھوڑی سو روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ پھر پتا چلتا رہے کہ کام بھی کیا کیا ہو رہے ہیں اور باقی باتیں پھر میں آپ کے ساتھ کرتی رہوں گی اچھا یہاں پر میں فریج کی کلیننگ کر رہی ہوں کیونکہ اس پارٹ میں سبزیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں تو یہ بہت جلدی جو ہے نا وہ گندہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں لیکوٹ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو ساف کر رہی تھی ویسے میں نے فریج کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے لیکن میں عید سے پہلے پہلے کروں گی یعنی بھڑی عید کے آنے سے پہلے تو اس سے پہلے نا بس میں ہلکی ہلکی سی میں نے کہا چولو صفائی کر دیتی ہوں تاکہ کچھ دیر نا آرام سے گزر جائے تو چلیں یہاں پر فریج کی کلیننگ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ آج کی کچھ ایسی باتیں شیئر کرنے والی ہوں کہ میں نے پہلے تو میں آپ کے ساتھ نا اپنی جنرنی شیئر کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ جو ہے نا اپنے سبسکرائبرز میں اضافہ کر سکتے ہیں اچھا میں نے جب چینل بنایا نا تو میرے سمجھ لیں کہ zero سبسکرائبر تھا اور آپ یقین گئے رہے کہ جب میں نے چینل بنایا تو میں نے کسی کو بھی نہیں اپنے چینل کے بارے میں بتایا کیونکہ دیکھیں کہ میرا نا اس سے پہلے بھی ایک چینل تھا اور آپ میں سے کافی لوگوں کو پتا بھی یہ ہے کہ میرا چینل پہلے ایک تھا اور کافی جو آرڈینس ہے نا انہوں نے مجھے جب میں نے یہ سیکنڈ چینل بنایا نا تو مجھے آ کر کومنٹ کیے کہ آپ کا تو پہلا بھی چینل تھا ایسے یہ وہ تو آپ نے اس کو کیوں ختم کر دیا تو دیکھیں کہ مجھ سے نا کچھ ایسی مسٹیکس ہوئی تھی اپنے پہلے چینل پر جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو جب مجھے بعد میں سمجھ آیا نا کہ مجھ سے یہ سب مسٹیکس ہوئی ہیں اور اس سے میرا چینل جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتا تو پھر میں نے اس چینل کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ میں ایک نیو چینل بناتی ہوں اور اس پر کام کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے اس پر کام یاب کر دے گا اگر میرے اس چینل پر وہ ان کے سبسکرائبر کمپلیٹ تھے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر بھی میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ جلد کمپلیٹ کر دیں گے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی محنت دیکھتا ہے اور محنت کے بعد اس کا سلح ملتا ہے اچھا میرے پہلے چینل پر مجھ سے سب سے بڑی جو مسٹیک ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں نے جب اپنا چینل بنایا تو میں نے اپنے قریبی جتنے بھی ریالیٹیوز تھے سب کو فرینڈز کو بتایا کہ میں نے چینل بنایا مجھے سبسکرائب کر لیں مجھے سبسکرائب کر لیں کیونکہ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا بے سبرہ ہے اور اس میں نا سبر نہیں ہے اور یوٹیوب جو ہے نا وہ بس آپ سے اگر کچھ مانگتا ہے نا تو وہ سبر ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے نا آپ سبر کا مظاہرہ مجھے کر کے دکھائیں تو پھر جو ہے نا میں آپ کا چینل آگے لے کر چلوں گا تو جب ہم لوگ سٹارٹنگ میں اپنے ریالیٹیوز سے ادھر ادھر فرینڈز سے سبسکرائب کروا لیتے ہیں نا اپنے چینل کو تو یقین کریں کہ پہلا سٹیپ آپ کا یہی ہے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ڈیڈ ہے اور ڈاؤن ہی رہے گا تو اس طرح سے نا بلکل بھی کسی سے سبسکرائب نہ کروایا کریں تو جب مجھے یہ چیز پتا چلی نا تو میں نے جب سیکنڈ چینل بنایا تو یقین کریں کہ میرے ہسپنڈ کے علاوہ نہ میرے چینل کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا نہ میرے اپنے پیرنٹس کو نہ میرے سسرال میں کسی کو بھی میں نے نہیں بتایا صرف کیونکہ جب تک یوٹیوب آپ کا چینل لوگوں تک نہیں پہنچاتا اس کو اس چیز کا پتا چل جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ خود سے چینل سبسکرائب کروا رہے ہیں اپنا دوسروں سے اور جب یوٹیوب آپ کا چینل ریکومنڈیشن میں بھیجتا ہے تو جب اس وقت آپ کو سبسکرائب آتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ آپ کے اورگینک سبسکرائبر ہیں اور یوٹیوب ہر چیز پر نظر رکھتا ہے یقین کہہ رہے ہیں کہ جب آپ چینل بناتے ہیں اس وقت سے لے کر آپ کی کامیابی تک یوٹیوب کی آپ پر پوری پوری نظر ہوتی ہے یہ بات بھول جائیں کہ آپ کو اگر وہ نہیں دیکھ رہا یا پھر اس کو کیا پتا ہم جو مرضی کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب تجربہ جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے اچھا خیر تو جب میں نے سیکنڈ چینل بنایا میں نے اپنے چینل کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا ٹھیک ہے اور تقریباً میرے ناز زیرو سبسکرائبر تھا اور میں نے لگاتار آٹھ دن ویڈیو ڈالتی نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی سپانس نہیں ملا اور میں نے یقین کہنے کہ بلکل بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئی میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے نہیں آرے سبسکرائبر میں ویڈیو ڈالتی جاؤں گی اور دیکھتی ہوں کہ کیا بنتا ہے کیا نہیں تو اللہ کا شکر اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ایک ویڈیو نکلی ہے اور اس کے بعد جو ہے مجھے سبسکرائبر خود با خود آنا شروع ہو گئے ہیں جہاں سے جو ہے وہ میرا چینل جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہوئے اس کے بعد جی میں نے اپنے چینل پر کوئی شورٹ اپلوٹ نہیں کیا آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں کہ ایک شورٹ بھی میں نے اپلوٹ نہیں کیا وہ اپنے چینل پر یہ بھی ہماری سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کہ ہم لوگ چینل نیو بناتے ہیں اور لگاتار شورٹ پر شورٹ شورٹ پر شورٹ جو ہے وہ اپلوٹ کرتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں سبسکرائبر تو ملتے ہیں لیکن وہ سبسکرائبر آپ کے جو ہے آپ کی لونگ ویڈیو پر نہیں آتے بلکل بھی آپ کی لونگ ویڈیو ووچ نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کا چینل جو ہے پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھے شورٹ اپلوٹ کرنے سے یقین گئنے کہ سبسکرائبر بہت جلدی ملتے ہیں لیکن میں نے اس چیز پر اتنا زیادہ سبر کیا کہ میں نے ایک شورٹ بھی اپلوٹ نہیں کیا اور میں چاہ رہی تھی کہ میرے جتنا بھی کانٹینٹ ہے نا میری لونگ ویڈیو پر وہ دیکھ کر آرڈین میری طرف آئے اور جب آپ کی لونگ ویڈیو دیکھ کر آرڈینز آپ کی طرف آئے گی تو پھر آپ کا چینل جو ہے وہ اچھے سے گروہ کرنا شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے میرے چینل پر کوئی شورٹ نہیں ہے اور ساتھ میں جتنے بھی ہیں سارے سبسکرائبر میری لونگ ویڈیو پر ہیں اور لونگ ویڈیو پر سبسکرائبر حاصل کرنا سب سے مشکل کام ہے یقین کریں کہ یہ مجھے اس مردبہ پتا چلا ہے کہ لونگ ویڈیو پر سبسکرائبر لینا بڑا ہی مشکل کام ہے اچھا میرے سبسکرائبر جو ہے کمپلیٹ ہو سکتے تھے within five month بھی کمپلیٹ ہو سکتے تھے لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلا مہینہ ماہ رمضان کا تھا تو پھر میں نے بلوگ بہت کم اپلوڈ کرنے شروع کر دیئے یعنی کہ تین تین چار چار دن بعد اور کبھی کبھی تو ایک ایک ہفتے کا بھی میں گیب لینے لگ گئی تھی کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے سے نہیں اتنا زیادہ سنبھالا جا رہا تھا چینل کو تو پھر یہ تھا کہ چینل میرا تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تھا تو اس جانسے اب جا کر الحمدللہ میرے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے ہیں اچھا تو خیر تو یقین کریں کہ کسی کو بھی اپنے چینل پر آپ یہ دعوت نہ دیں کہ آپ میرا چینل دیکھیں آئیں وزٹ کریں میں نے آپ کو سبسکرائب کر دیا ہے آپ مجھے سبسکرائب کریں یہ والا کام بلکل نہ کیا کریں سب تو سب بلکل نہیں کرنا یہ گلتی بھی میں نے کی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بڑا برا ہوتا ہے یعنی کہ چینل آپ کا بہت زیادہ ڈاؤن ہونا کانٹینٹ دیکھ کر جو آرڈین آپ کو سبسکرائب کرتی ہے وہی آپ کی آرگینک آرڈین ہے اگر آپ کسی کو سب تو سب کر رہے ہیں آپ کو کوئی سبسکرائب کر رہے ہیں پھر آپ کسی کو سبسکرائب کر رہے ہیں وہ آپ کے بلوک نہیں واج کریں گے وہ صرف آپ کو سبسکرائب کریں گے یا کروائیں گے اور نکل جائیں گے میرے چینل پر بہت سی آرڈین بھی آتی ہے جو کہ مجھے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں ہم نے آپ کو سبسکرائب کر لیا ورنہ اگر میں ان کو بدلے میں سبسکرائب نہیں کرتی تو وہ مجھے انسبسکرائب کر دیتے ہیں تو اس میں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ چلو خیر اس نے مجھے سبسکرائب کر کے انسبسکرائب کر دیا لیکن اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کیونکہ آپ سب ٹو سب نہیں کر رہے کسی کے ساتھ بھی کیونکہ آپ کی اورگینک آرڈین وہ ہی ہے جو آپ کا کانٹینٹ دیکھ جتنی بھی آرڈین ہے اور میرے ون کی فیملی میرے لیے سب ہی میری آرڈین جو ہے قابل احترام ہے اور میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں اور یہ ہے کہ جن مجھے بہنوں نے شروع دن سے سپورٹ کیا یقین کریں بہت زیادہ سپورٹ کیا ان سب کے مجھے نام پتہ ہیں جنہوں نے مجھے ڈیلی بیسس پر کومنٹ کی ہے میری حوصلہ حفظائی کی مجھے اتنا حوصلہ دیا تو ان سب کے نام مجھے یاد ہیں انشاءاللہ جب اللہ میری فیملی میں اضافہ کرے گا مجھے ترقی دے گا تو میں ان سب کے نام بھی گی تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ضرور انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کروں گی کیونکہ آج کی جتنی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ یہی پر ختم ہو چکی ہے اگر آپ کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی